اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر کلاس میں تقریباً دو تین بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں ایسے بچے کلاس میں غیر مناسب روئیہ اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پر اپنی باری کے بغیر بولنا کلاس میں شور کرنا ٹیسٹ پیپیر کر کے نہیں آنا اور ہومور کمپلیٹ نہیں کرنا ٹیچرز ان بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے شروع میں باتچیت کا سہارہ لیتے ہیں وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات ٹیچرز ان بچوں پر چکتے پلاتے بھی ہیں تمکی بھی دیتے ہیں اور آخر میں سزا بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بچے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اس طرح ٹیچرز کا اچھا خاصا ٹائم ان بچوں کو خاموش کروانے میں اور ان کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس طرح باقی جو بچے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے بعض ٹیچرز تو یہاں تک ہوتے ہیں وہ اتنے تنگ پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح یہ کلاس ختم ہو جائے جو اگلا بیچ آئے گا اس میں اس طرح کے بچے نہیں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب اگلا بیچ آتا ہے اس کلاس میں بھی اس بیچ میں بھی دو تین بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں سپیشلی جو ٹیچرز ہیں ان کو میں نے کچھ ایک ٹیکنیک بتانی ہے کہ وہ کس طرح اپنی کلاس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے تو ٹیچرز نے کلاس روم سٹینڈرڈ شیٹ تیار کرنی ہے یہ جو شیٹ ہو گئی یہ انتہائی مختصر اور واضح الفاظ میں ہو اب شیٹ کے اندر وہ تمام مسائل جو ایک ٹیچر کو کلاس کے اندر پیش آتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیچرز نے اس شیٹ کے اوپر لکھنے ہیں مثال کے طور پر بچوں نے ہومورک وقت پہ کرنا ہے بچوں نے اپنی باری پہ بولنا ہے بچوں نے کلاس پہ شوڑ نہیں کرنا اور بچوں نے اپنا ٹیسٹ پرپیر کر کے آنا ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو ایک کلاس کی جو سٹینڈرڈ شیٹ ہے وہ دوسری کلاس سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک ٹیچر نے اپنی کلاس فرم سٹینڈرڈ شیٹ میں لکھا ہے کہ تمام بچے اپنی باری پہ بولیں گے اچھا وہ اس لیے ہے کہ ان کی کلاس کے اندر بچے بغیر باری کے بولتے ہیں این ممکن ہے جو دوسری کلاس ہے دوسری جو ٹیچرز ہیں ان کی جو سٹینڈرڈ شیٹ ہے وہ ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو سو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ نے کلاس فرم کے اندر ایک سٹینڈرڈ شیٹ ہے وہ تیار کرنی ہے اور اپنے اوپر آپ کو پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اصل میں آپ یہی چاہتے ہیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کلاس فرم سٹینڈرڈ شیٹ تیار کر لیں تو پہلے روز ہی اس کو اپنی پوری کلاس کے اندر تقسیم کروا دیں اچھا اس سٹینڈرڈ شیٹ کے اندر والدین کے نام ایک اپلیکیشن بھی ہونے چاہیے اب اس میں لکھا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ اگر وہ شرارتوں سے باز نہ آیا تو ضرورت پڑھنے پہ آپ کو سکول میں بلوائی جا سکتا ہے آپ نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ تمام بچوں کو تقسیم کر دینی ہے ان بچوں کو دینی ہے کہ وہ بچے یہ اپلیکیشن اپنے گھر لے کے جائیں اپنے پیرنٹس کو کہیں اس کو پڑھیں اس کے نیچے سگنیچر کریں وہ واپس سبمیٹ کروا دیں اور اس کے بعد اس سٹینڈرڈ شیٹ کے اوپر آپ نے عمل درامت کرانا شروع کر دینا ہے اور اس پیسٹیکلی باؤنڈ کرنا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کی خلاف ورزی نہ کرے تیسے سٹیپ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب بھی آپ کلاس کے اندر کوئی مطالبہ کریں تو وہ اسی وقت وہ فوراں پورا ہو جائے بعض بچے جو حرکتیں جو ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اسی طرح کرتے رہتے ہیں اب آپ نے جب یہ سٹینڈرڈ شیٹ ڈیوائیڈ کر دینی ہے تو پہلے سے زیادہ پرزور مطالبہ کرنا ہے آپ نے اپنے چہرے سے اپنے فیس ایکسپریشن سے اس بات کا اظہار کرنا ہے اس کو محسوس کروانا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلاس کا انوائرمنٹ اب ٹھیک ہو جائے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ سونے کے لیے نہیں جاتا تو والدین کے لیے چاہیے والدین کو چاہیے کہ اس بچے کو پکڑ کے بیڈروم میں لے جائیں اس کو جا کے لٹا دیں اسی طرح ایک بچہ ہے وہ کلاس میں ایک جگہ پہ بیٹھتا نہیں ہے تو ٹیچرز کیا کریں اس بچے کو پکڑ کے اس کو سیٹ پہ جا کے بٹھا دیں اسی طرح اگر ایک بچہ ہے وہ نیچے ریپرز پھینک رہے چیزیں پھینک رہے تو اس بچے کو کہا جائے کہ یہ چیزیں اٹھاؤ ریپرز اٹھاؤ اور دوبارہ ڈیسپن میں پھینک کیا ہو تو جو تیسرا سٹیپ ہے اس میں آپ نے سٹرکلی باؤنڈ کرنا ہے کہ ہر صورت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اس سٹینڈرڈ چھیٹ کے اوپر آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے نمبر فور سٹیپ ہے کہ جب تمام حربیں نکام ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ بچہ آپ نے ہر طریقہ اختیار کر لیا آپ نے ڈانٹ بھی دیا آپ نے سختی سے بتا بھی دیا لیکن اس کے باوجود وہ بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ نے پھر پیرنٹس کی بھی شمولیت یہاں پہ کرنی ہے اب پیرنٹس کی شمولیت سے مراد یہاں پہ پیرنٹس اور ٹیچرز میٹنگ نہیں ہے زیادہ در جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بحث مباعثے پہ مشتمل ہوتی ہیں کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ زیادہ در ٹیچرز کو بلائم کرتے ہیں کہ ٹیچرز کلاس میں بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے بچوں کے صحیح طریقے سے پڑھاتے نہیں ہیں بچوں کی صحیح طرح سے ٹریننگ نہیں کرتے اسی طرح جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے اوپر بلائم کر دیتے ہیں کہ پیرنٹس گار میں توجہ نہیں دیتے اصل جو میٹنگ کا مقصد ہے وہ بچے کی اصلاح ہے وہ مسئلے کا حال ہے نمبر فورٹ سٹیپ میں آپ نے پیرنٹس کو کال کرنی ہے ان کو کال کر کے ان کو بچے کے ساری بچے کے یہ یہ پرابلم ہے ہم ہر طریقہ کر چکے ہیں اس کے باوجود آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ بھی اس میں ہماری اب ہیلپ کریں اور جب بچہ آپ کے پاس آئے گھر میں آئے آپ اس کو بٹھائیں اسے پوچھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھائیں کہ یہ جو کلاس کے اندر اس کا رویہ ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور نمبر فائیو سٹیپ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر بچہ ٹھیک نہ ہو تو پھر بچے کے پیرنٹس کو کال کر کے اس کو سکول میں بلوا لیں جیسے ہی بچے کے پیرنٹس سکول میں آئے ان کو آفیس میں بٹھائیں اور ساتھ ہی بچے کو بلوا لیں جب بچہ آ جائے تو اب ٹیچرز پیرنٹس اور بچہ یہ تینوں وہاں پہ موجود ہوں گے اب پھر پیرنٹس کے سامنے اس بچے کی سارے کے ساری جو عادتیں ہیں جو اس کے رویہ ہے جو جو اس کا پرابلم ہے وہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں اور بچے کی کونسلنگ کریں اب یہ طریقے تین چار سٹپس اگر آپ اپلائی کر کے دیکھیں امید ہے کہ بچہ آپ کی ہر بات بانے گا اور اس طرح آپ کلاس کو زیادہ اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں